موسیقی حضرین اگر بات کی جائے پاکستان کی تو آئے روز پاکستان میں درنے جلسے جلوس جاری ہیں وہیں پر اگر بات ہم کریں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی تو اسلام آباد میں بھی آئے روز درنے جلسے جلوس جاری ہیں آج ہم موجود ہیں نیشنل پرس کلاب اسلام آباد کے باہر جہاں پر پاکستان فیڈریشن آف دی ڈیف کے زیرے تمام اتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ اتجاجی مظاہرہ اس وجہ سے ہے ان کے مطالبات کیا ہیں اور یہ درنہ کب تک جاری رہے گا آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ بھی یہاں پر سرابہ اتجاج ہیں یہ یہاں پر بات کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے جہاں پر ان کا آپ بھی بات کر کے ہمیں بتائیے گا ان کا موقف کیا ہے یہ انہوں نے آج کیوں یہ یہاں پر سٹرائک کی ہوئی ہے اور ان کے مطالبات کیا ہیں ہم سلام آباد آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں یہاں پر ہم نے سلام آباد سے بار 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 بات کی لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی ابھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں چودی شفاق عجید صاحب نے سب کو جہاں پر اتجاج کے لیے بلایا ہے ہمارے جو مطالبات ہیں کم سکم بارہ مطالبات ہیں جس میں اللاؤنس بھی ہے اور ٹی ای ڈی بھی ہے اور میڈیکل اللاؤنس بھی ہے عام لوگوں کو میر رہے لیکن سپیشل لوگوں کو نہیں مل رہا ان کی بہت سے مشکلات ہوتی ہیں حکومت ہماری بیز ماں لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرتی یہ نہ سن سکتے ہیں نہ بور سکتے نہیں کہ دیکھتے ہیں ضرور کا حکومت ہمارے صد کیا کر رہی ہے دسزار لاؤنس ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا میڈیکل لاؤنس بھی نہیں دیا جا رہا ہے کافی لاؤنس دیکھیں انہوں نے لیکن اس پر عمل درامت بلکل نہیں ہو رہا آج ہم یہاں آئے ہیں ہم یہاں بیٹھیں اپنے مطالبات پورے کر کے ہی جائیں گے اس کے لبا ہم نہیں جائیں گے گورمنٹ اگر آپ کے مطالبات نہیں پورے کرتی اس صورت میں آپ کیا آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا زائے چپاتہ آپ ادھر اتجاج کر کے بیٹھے رہیں گے کیا ہم ادھر ہی بیٹھے ہوگی ہم ادھر ہی بیٹھے ہوگی ہاں جسٹیل ہی بیٹھے ہوگی ہم ادھر ہی بیٹھے ہوگی دیکھیں عام لوگوں کو بھی بہت ساری مشکلاتیں ہوں گے شروع میں ان کو جب ان کو مشکلات ہو رہی ہے عام لوگ نہیں ان کے سن رہے تو جب اپنے مطالبت کے لئے روڈ پہ تو آئے ہیں جب عام لوگوں کو مشکلات ہوگی تو ان کو پتا چلے گا بیز ماں لوگوں سے کیا ہو رہا ہے چوتھے نمبر پر سینڈ کر دیا ان کو بولنے والوں کو ایک نمبر پر سینڈ کیا ہو ہے یہ چیز کو دیکھیں نا پورے پاکستان سے جانڈا ف لوگ پہنچے ہیں پریزنٹ پاکستان شواہ گجر صاحب ہے گرمی بھی کتنی بڑی ہے پانی کا انتظام بھی پانی کا کوئی پرابلن کی انہوں نے بلکل بھی یہاں ایک دو لوگ اگر چھہید ہو گئی یا فوت ہو گئی یا کچھ مسائل بن گا حکومت کی ذمہ داری ہوگی ہماری نہیں ہوگی حکومت ہمارے ہمیں بلکل کوئی لانس نہیں دے رہی مہینے کا لانس میں منگائی بھی کتنی ہوگی امران خان نے ہمارے کومت بننے سے پہلے بھی وعدے کیے تھے اور ہم نے ان کے سپورٹ بھی کی تھی لیکن انہوں نے ہمارے بلکل کوئی بارہ زار والا سسلم وہ بھی بھی پورا نہیں ہے سپیشل لوگ بہت مشکلات میں اس لیے ان کے اپنا جنڈا لے کے چودی شفاق گزر صاحب یہاں پر آئے میں تاکہ ہمارے مطالبات پورے کینے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں میں ہم یہاں کے باہر پھر ڈی چونگ میں جائیں گے یہاں سے آپ کا اتجاج یہی پہ ختم ہوگا یا مارچ کی شکل میں کی اگر ہمارے حکومت مطالبات پورے نہیں کرتی پھر ہم ڈی چونگ جائیں گے پھر مہا جا کے بیٹھ جائیں درنا دے دیں گے درنا دے دیں گے بیٹھے رہیں گے رات بھی مہیں سویں گے ہم نے جانا نہیں عمران خان صاحب بھی حکومت میں درنا دے کے یہ آئے تھے آپ کا بھی یہ ہمارا بھی یہ جنڈ ہے عمران خان حکومت جنڈا دی ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہیں ہم بھی درنا دے کے جائیں گے مشکلات ہے ہمیں کافی ساری نہیں ہے ہمیں لاؤس بھی نہیں ہے بہت پریشان ہیں لوگ اتنی گرمی میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں دس دن سے ہمیں کونٹریکٹ کر رہے ہیں حکومت سے لیکن کوئی رسپانس ہمیں نہیں مل رہا جب ہم نے اتجاز شروع کی ہے تو پھر رسپانس ملنا شروع ہو رہا ہے ابھی ہماری میٹنگ فرانس انشاءاللہ ہونے والی ہے ہمارے مطالبات اگر پورے ہو جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ چلے کر نہیں ہوگی ہم ڈی چونگ میں جا کے بیٹھ جائیں گے جب ہم نے پاکستان فیڈریشن آفتی ڈیف کے الکاران سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے اشارے میں بتایا اور ایک بھائی نے ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے ان کا بتایا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے یہ مطالبات جو پورے نہ کیے گے تو تب تک یہ یہاں ہی پہ سٹل احتجاج کریں گے جب تک کوئی حکومتی نمائند ہے یہاں پر نہیں آتے ان کے اتجاج ان کے اتجاج جاری رہے گا ان کے مطالبات جب تک پورے نہیں کیے جاتے یہ یہی پہ درنا دینے کے لیے تیار ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ اگر ہمارے طالبات نہ پورے کیے تو ہم یہاں سے ڈی چوک کی طرف مارچ کریں گے اور اپنا درنا جاری رکھیں گے اسی کے ساتھ سویل مناث کو دیجئے اجازت اللہ حافظ